بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل رات پاکستان کے وزر آزم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پچھتر میں سالانہ اجلاس سے خطاب کیا یہ اجلاس اس مرتبہ آن لائن تھا یعنی یہ ورچول سیشن تھا جب یہ خطاب ہو رہا تھا تو انڈیا اور ادرائیل نے ایک ایسا عقام کر دیا کہ کسی نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا مگر آپ کو فیکس پلس ٹی وی اس بارے میں مکمل تفصیلات بتا رہا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ فیکس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل کا نشان دبانا مت بولیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اسرائیل اور انڈیا نے ایسا کیا کام کر دیا آپ یہ جان لیں کہ وزر آزم پاکستان کے موقف کو دنیا نے کس نظر سے دیکھا اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں نے اس پر اپنا کیا ردعمل دیا وزر آزم نے یہ کہا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلاموفوبیا دنیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسے کاؤنٹر کرنا بہر ضروری ہے جس کے لیے اقوام متحدہ کو ایک دن منانا چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین عویز کارٹون شائر کرنے کا چارلی ہربڑو کا اعلان اور قرآن پاک جلانے کے واقعات اور مزارات اور دیگر مقدس مقامات کی توہین بھی اسلاموفوبیا بلانے کے نقصانات کا پیش خائمہ ہے وزر آزم پاکستان نے نامور سکالر نام چونسکی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں مگر دنیا میں امن نہیں ہے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ بھی محفوظ نہیں ہیں اس خطاب میں وزر آزم نے کشمیر کے مسلمانوں پر انڈیا کا ظلم بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کی دیموگریفی کو انڈیا غیر قانونی طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وزر آزم پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے اپنا محقف دیا کہ جب تک دو ریاستی حل کے طریقہ کار پر عمل نہیں ہوتا اور فلسطین کو ایسی آزاد ریاست تسلیم نہیں کر لیا جاتا جس کا دار الحکومت القدس الشریف ہو اور اسرائیل 1967 سے پہلے والی حدود میں واپس نہیں جاتا اس وقت تک اسرائیل کو لیجٹی میٹ ریاست تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے بسورت دیگر ہم اسرائیل کو ایک قابض اور دہشتگرد ریاست ہی مانیں گے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا وزر آزم پاکستان جب یہ تقریر کر رہے تھے تو انڈیا اور اسرائیل اپنے بارے میں یہ سچائی برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے اس تقریب سے واقع اوٹ کر دیا آپ نے دیکھا کہ کیسے انڈیا کا سفارتکار میدان چھوڑ کر بھاگ گیا یہ ویڈیو ایک چائنیز سفارتکار نے جاری کی ہے آپ اپنا اپنے گھر والوں اور دوستوں کا خیال رکھئے ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ